بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سوال نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو میں ہوں سید فواز زہدی آپ کے ساتھ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں نئے سال کے پہلے دن یہی سوال آپوزیشن کے گیارہ جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کے سامنے ہے زمنی الیکشن لڑنا ہے یا نہیں استیفے دینے ہیں تو کب دینے ہیں اگر استیفے دینے ہیں تو پھر انہی اسمیوں کے زمنی الیکشن لڑنے کی کیا منطق ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا لاہور جلسے کا حال سامنے رکھ کر لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم کو اکتیس جنوری تک استیفے دینے کی ڈیڈ لائنگ تو آپوزیشن نے دے دی ہے لیکن حکمت عملی پر اتفاق دو ہزار بیس میں ہوا اور نہ ہی اس نئے سال میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہی خدشہ مولانا فضل الرحمن کو تھا جب پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس ہوا تھا مولانا نے کیا کہا پہلے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مصطافی ہوں گے زبانی مفتگو پر اکتفاہ نہیں کر سکتے آپ پیشے بہت ہٹ چکے ہیں اب باقیدہ لکھ کرتا ہے کرنا ہوگا کمپرومائز کا راستہ بند آپ ہماری تحریک کو ایک سیاسی محمیز تو لگا دیتے ہیں لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے مسئلہتیں سامنے آ جاتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر پی تو سنا آپ نے مولانا کو پتا تھا کہ اس سسٹم میں حصہ دار جماعتوں کے لیے کشتیاں جلانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے وہی ہوا جس کا ڈر تھا بی بی شہید کی برسی پر آصف علی زرداری کی بگ باس تقریر نے آپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکال دی جو رہی صحیح قصر تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کے فیصلے نے پوری کر دی اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو یاد دلا دیتے ہیں پھر آپ کے جانب دوبارہ آتے ہیں ہمارا رائے ہے کہ پورے پی ڈی ایم کو اس حکومت کو ہر فورم پہ ہر ہتیار کے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے نا اہل حکومت کو پاکستان کے سرکوں پہ چیلنج کرنا چاہیے عدوطوں میں چیلنج کرنا چاہیے پارلمان میں بھی چیلنج کرنا چاہیے جاب اسیمبلی میں اور نیشنل اسیمبلی میں نو کانفیڈنس موشنز کی صورت میں چیلنج کرنا چاہیے سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے پھر ہم مل کے ان کا سینٹ الیکشنز میں بھی مقابلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نئے سال میں اپوزیشن کن نکات پر اتفاق کرتی ہے کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمن کی ڈیسپریشن کا مزید بوچ اٹھا سکے گی انہی ایشیوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عثمان ڈار معامل خصوصی برائے امور نوجوان ہیں نفیسہ شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں مائزہ حمی صاحبہ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ مائزہ آپ سے گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ مائزہ شاہد ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو عثمان ڈار صاحب پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں یہ اچانک ہوا کیا ہے ٹریک ٹو ڈپلومائسی کی بھی بات ہو رہی ہے ڈائلوگ کی بھی بات ہو رہی ہے آخر محمد علی درانی نے بھی کل مولانا فضل رحمان سے بات چیت کی ہے اور ابھی تک پی ڈی ایم کا اجلاس چل رہا ہے کسی بھی نکتے پر اتفاق نہیں ہو پایا ہے آخر یہ آپ لوگ کس طرح سے جو اپوزیشن اتحاد ہے ابھی تک وہ فیصلے نہیں کر پایا ہے حکومت کا اس میں کیا عمل درامت ہے دیکھیں پہلے دن سے یہ پی ڈی ایم کا ایک ان نیچرل سا اتحاد تھا اور بالحصوص پیبرز پارٹی مولانا اور پی ایم ایل این والے سطیفوں کی بات کر رہے تھے پھر اتنی انہوں نے ہائپ کریٹ کی لاکڈاؤن درنے لانگ مارچ سارے سطیفے دے دیں گے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو کہ یہ جلسے دیکھ رہے تھے ان کے اس طرح سے انقلابی جلسے نہیں لگ رہے تھے جلسے تھے ان کے جیسے جلسہ ہوتا ہے لیکن ایک گیم چینجر جلسہ نہیں تھا عوام باہر نہیں آ رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک میں ہم نے دیکھا لوگ باہر آئے دنیا باہر آئے اگر ہم عرب سپرنگ کی بات کریں اگر آپ دیگر ممالک کی بات کریں لبنان کی بات کریں عراق کی بات کریں تو وہاں دنیا پبلک باہر آئی کرپشن کے حلاف آئی اس وقت جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں اس کے حلاف نکلے لوگ یہاں تو یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں باہر آئے تو پاکستانی کس طرح ان کا ساتھ دے سکتے ہیں پھر دوسری طرف انہوں نے حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ سارا ستیفوک آئے کہ انہوں نے اپنا بیانیاں رکھا قوم کے سامنے حکومت کے سامنے جی ہم حکومت چلنے نہیں دیں گے ہم پہلے انہوں نے اکتیس دسمبر دی پوری قوم نے دیکھا اکتیس دسمبر گزر چکی آج اب یہ اکتیس جنوری کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زمنی الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں سینرٹ الیکشن میں جانے کی بات کر رہے ہیں ان کو اپنی جماعت کے اندر سے جن چیلنجز کا سامنا ہے بلحصوص آپ نے جے یو آئی فے میں دیکھا ایک پورا گروپ سامنے آ چکا ہے جو مولانا صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا ہے اسی طرح پی ایم ایل این کے اندر شباشی صاحب جن ملاقاتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو ان کی خواہش پہ جو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں پہلے دن سے وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے وہ ٹکراؤ کی سیاست کے حامی نہیں ہیں وہ میاں نواز شیف صاحب سے متفق نہیں ہیں ٹکراؤ کی سیاست اسطیفوں کی سیاست جو مریم صفدر صاحبہ کرنا چاہ رہی ہیں والد صاحب کی غیرمجودگی میں اسی طرح پپرپس پارٹی سے آوازیں آ رہی تھی ان کے سینئر قنوندان احسن اتزاز احسن صاحب کو دیکھ لیں خوشی شاہ صاحب کا بیان دیکھ لیں کہ ہمیں پارلیمنٹ پہ جانا ہوگا ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہوگا تو یہ ایک اندرونی پریشر بھی تھا پی ڈی ایم پہ ان کی اپنی جماعتوں کے اندر سے جو یہ ایک بیانیاں لے کے سامنے آئے تھے اور بہت سارے اگر آپ چند ہفتوں میں دیکھیں بہت سارے اینکرز بھی اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ اینڈ اف در ڈے آپ دیکھیں گے پیپرز پارٹی جو ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے وہ جمہوریت کو ایک بہترین انتقام کہتی رہی ہے وہ کس طرح سے ستیفہ دے سکتے تھے جو ان کا بیانیاں رہے کہ دیموکریسی is the best revenge تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے سب ہی یہ پیشنگو ہی کر رہے تھے کہ یہ پیپرز پارٹی کم از کم ستیفہ مالی بات پہ متفق نہیں ہوگی اور وہی چیزیں پھر سامنے آئی ہیں اور سی سی کی جیسے آپ نے بات کی اس میں تو کھل کے باتیں سامنے آگئیں کہ ہمیں کسی سطح پہ ستیفہ نہیں دینے چاہیے ٹھیک ہے اتجاج ان کا جمہوری حق ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں پور امن لانگ مارچ کریں اتجاج کریں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی سطح پہ بھی یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر قانون بھی حرکت میں آئے گا سطیفہ کی آپشنز تھی ہم نے کہا سطیفہ دیں سو بسم اللہ سطیفہ قبول بھی کریں گے ان کے دو امنے پوری قوم کے سامنے ہیں سپیکر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ جیلی سطیفہ ہیں یہ سوشل میڈیا سے فوٹو شاپ ہو گئے ہیں اس پہ ان کی ڈانگیں کام جاتی ہیں ایک طرف مریم صفدر صاحبہ ہے کہتے ہیں جی ایک اٹھاون سطیفہ میرے پاس آگئے ہیں ہم موہ پہ ماریں گے تو پہلے دن سے ہی میں سمجھتا ہوں سطیفہ کو بھی لے کے یہ لوگ ساری ایک نو سربازی کر رہے تھے اور اب یہ ساری چیزیں آج سا ایسا قوم کے سامنے آ رہی ہیں بنیادی مقصد ایک ہی ہے این آر او کسی طریقے ہم پرائیم نیسٹر امران حان سے این آر او نے ہمیشہ سے آسکر نے یہی کہا ہے کہ امران خان نے این آر او نہیں دینا نفیصہ شاہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ اکتیس دسمبر تک یہ کہا گیا تھا کہ پارٹی قیادت کے پاس استیفے آ جائیں گے تو کیا پارٹی قیادت کے پاس استیفے آ گئے ہیں اور اگر آ گئے ہیں تو پھر کب آپ لوگ استیفے دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کیا سی سی جلاس میں یہ تیہ ہو گیا ہے جس طرح کہ آپ کے سینئر رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جو پولیٹکس کرنی ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر رہ کر نہیں کرنی ہے استیفے ہمیں نہیں دینے دیکھیں اگر حکومت کو پی ڈی ایم کی اتنی فکر نہیں ہے تو وہ ان کے وزراء جو ہے جس رفتار سے ہر کام چھوڑ کے دن رات بیٹھ کر صرف پی ڈی ایم کو شاید ان کے پاس دور بینیاں ہیں ٹیلیسکوپس ہیں تو بیٹھ کر صرف اور صرف ان کی پرفارمنس جو ہے یہ پیٹرل بم کرا رہا ہے عوام کے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے مہنگائی کی نئی لہر آئی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو صرف اور صرف پی ڈی ایم کی پرواہ ہے کہ پی ڈی ایم میں درارے پی ڈی ایم میں یہ پی ڈی ایم میں وہ ان کو پلیز کہیں کہ اپنی فکر کریں اپنی خیر منائیں کیونکہ ان کے اپنے اتحاد کا یہ حال ہے یہ آج پارلیمنٹ نہیں بلا پا رہے اتحاد کا ان کا یہ حال ہے کہ ایک کونے میں روٹ کر جا کے ایم کیو ایم بیٹھ چکی ہے کہ دوسرے کونے میں ان فکر پی ڈی ایم کی سٹیج پر ان کی مین اتحاد ہے منگل سہا وہ ان سے اتنے دور ہو کر پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں تو آپ پی ڈی ایم کی بات نہ کریں آج ہم کٹھے ہیں سیفوں کا معاملہ ہو لاؤنگ مارچ کا معاملہ ہو پروٹیسٹ کا معاملہ ہو لگ ڈاؤن کا معاملہ ہو سب اتفاق رائے سے ہوں گے اپنے اپنے وقت پہ ہوں گے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عوام کی فکر کریں جن کی انہوں نے بیس کروڑ عوام کی انہوں نے جیب تقریق کیے انہوں نے لوٹ مار مچائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ایٹی ایم سے پورے بازار گرم کیے ہوئے ہیں یہ ان کا خیال کریں کیونکہ یہ منڈیٹ اب ان کے پاس ہے حکومت یہ ہے ان کے پاس عوام کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیابنٹ جو ہے وہ فیصلے عوام کے اوپر نہیں کرتی کیابنٹ کے بعد وزیر جو ہے انفورمیشن کے وہ بیٹھ کر پی ڈی ایم پر شروع ہو جاتے ہیں خارجہ پولیسی کی ناکہ ہونے ہیں آپ لوگ ان کی حکومت گرانے کے در پر ہیں تو آپ کی پرواہ وہ کیوں نہیں کریں گے آپ لوگ کو تو وہ کسی بھی طریقے سے شکل جینے کا سوچیں گے نفیصہ شاہ صاحبہ جی نفیصہ شاہ صاحبہ آپ لوگ تو ان کی حکومت گرانے کے در پر ہیں آپ کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں بنائیں گے تو پھر کس کے خلاف بنائیں گے دیکھیں حکمت عملی بنیوی ہے ایکشن پوائنٹ ایکشن پلان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے ایکشن پلان کے کون سے نکتے پر عمل نہیں ہوا استیفوں کا کوئی بھی رول آؤٹ نہیں کر رہا لیکن استیفے کیسے ہونے چاہیے کب ہونے چاہیے نہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں نفیصہ شاہ صاحبہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ پی ڈی ایم کی فکر نہ کریں تو حکومت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی فکر کیوں نہ کریں چونکہ آپ لوگ تو ان کی حکومت ختم کرنے کے در پر ہیں تو پھر آپ لوگ کے بارے میں کیوں نہیں سوچے گی اپنے اندر سے اندر سے جو ان میں بڑے بڑے جو وہ پیدا ہو رہے ہیں خال پیدا ہو رہے ہیں اندر سے جو ان میں درارے گلیوی ہیں ان کے بھی تو پوچھیں انسے پوچھیں کہ مینگل صاحب کیوں ناراض ہیں کیوں ناراض ہیں اسمان ڈہر صاحب کیوں ناراض ہیں نفیزہ شاہ صاحبہ نفیزہ شاہ صاحبہ پوائنٹ آگیا ہے نکتہ آگیا ہے مینگل صاحب کو پوچھ لیتے ہیں ان کی اتحادی ہمارے ساتھ ہیں ان کی اتحادی ہمارے ساتھ راکھر میں ہے تو فکر تو ان کو کڑھی نہیں چاہیے MQM کا بھی بتا دیئے گا اور مینگل صاحب کا بھی بتا دیں دو باتیں بڑی زبردس کی ہیں میری بہن شاہ صاحبہ نے ایک انہوں نے کہا جی عوام کا مینڈر لے کے آئے ہیں اور ان کو فکر ہونی چاہیے عوام کی انہی کے لیڈرشپ آپ سنتے بھی رہتے ہیں سلیکٹڈ ہیں سلیکٹرز کو نہیں چھوڑیں گے اور ایک طرف عوام کی بات کرتے ہیں مینڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ہے تو اپنا بیانیاں بدلتا رہتا ہے کبھی ہمیں سلیکٹڈ بنا دیتے ہیں کبھی ہمیں الیکٹڈ بنا دیتے ہیں دوسرا دیکھیں جہاں تک اتحادیوں کی بات ہے اب پاکستان کی طریق اٹھا کے دیکھ لیں کوئلیشن گورنمنٹس میں اتحادیوں کے ساتھ بہت سارے معاملات پر ایشیوز بن جاتے ہیں لیکن وہ سوٹ اوٹ کر دیے جاتے ہیں یہ شاید اب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اتحادی باگ جائیں گے حکومت خود گر جائے گی اور وہ جو ہمیں شرمندگی کا سامنے استیفے ہم دینے نہیں جا رہے تو شاید ہمیں فیس سیونگ مل جائے گی نفیصہ شاہ صاحب آپ تسلی رکھیں ہمارے اتحادی کہیں جانے والے نہیں ہیں میرا یہ کلپ آپ نے ریکارڈ پر رکھنا ہے آپ ہر ٹاک شو میں استیفہ 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 لاغ مارچ لاغ مارچ درنا درنا یہ آپ کرتے رہے ہیں آج آپ کو ہمارے اتحادیوں کی پڑ گئی ہے آج آپ کو حکومت گرانے کے لیے اتحادیوں کے خواب آنا شروع ہو گیا ہے اتحادی باگ جائیں گے حکومت گر جائے گی آپ اپنی پلوٹیکل سٹیٹیجی کی بات کریں نفیصہ شاہ صاحبہ ہم آپ کی پلوٹیکل سٹیٹیجی کو سننا چاہتی ہے یہ نہیں کہ حکومت کے اتحادی باگ جائیں گے تو حکومت گر جائے گی جیسے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں لیکن کیا پیڈی ایم میں کسی قسم بھی کوئی درار ہے مائزہ حمیز صاحبہ کو بھی سن لیتا ہے نا وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان ڈار صاحب پھر آپ کی جانے بھی آتا ہوں مائزہ یہ بتائیے گا کہ کیا گزرے سال کے غروب ہونے پر پیڈی ایم کا سورج بھی کیا غروب ہو چکا ہے چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نون لیگ کے لیے آج لاہور سرورائی جلاس کا ٹیک آؤٹ کیا ہے کیونکہ زمنی الیکشن اور سینٹ الیکشن میں مریم نواز کی خواہش کے خلاف جا رہے ہیں اور لانگ مارچ کے حوالے سے ابھی تک آپوزیشن اتحاد بالکل غیر یقینی کا شکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان ڈار صاحب جو ٹھیک رہے ہیں اور جو چلا رہے ہیں اس سے یا ان کی جو آواز ہے اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت بہت گھبرائی ہوئی ہے اور پی ڈی ایم سے ہی گھبرائی ہوئی ہے اور ان کو چاہیے تھوڑا ریلیکس کریں آرام سے بات کریں کوئی ان کی حکومت گر بھی گئی تو کیا ہو جائے گا یہ تو کہتے ہیں نا ہم منڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں دوبارہ لیکشن لڈیں گے دوبارہ پرائی منسٹر بن جائیں گے تو بی ڈی ایم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یارہ جماتے ہیں اسمان ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں نا مائزہ کہ آپ لوگ اسیفے دیں وہ دوبارہ الیکشن کروا دیں گے آپ لوگ پہل تو کریں میری بات سن لیں میری بات سنائے 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 ہم دس جماتے ہیں اور بی ڈی ایم کی ریپریزنٹیشن جو ہے بہت بڑی ریپریزنٹیشن ہے اور جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور خراب ہوتی جا رہی ہے اور میں اسمان ڈار صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پی ڈی ایم کی بات نہ کریں وہ پی ڈی ایم کی بات کریں اب مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے جب یہ آکے پرائیمری سکول کے بچوں کی طرح پریس کانفرنس کر دیتے ہیں جب بھی مریم نواز صاحب بلاول بھٹو صاحب یا کوئی بھی رہنما جو ہے وہ آکے جلسہ کرتا ہے یہاں پریس ٹاک کرتا ہے تو یہ ان کو حکم کیا جاتا ہے پرائیمری سکول کے بچوں کی طرح ایک ٹیبل پر بیٹھ کے جو ہے وہ گالیاں گلوٹ شروع کر دیں اور بلیم گیم شروع کر دیں اور غلط قسم کی جو ہے وہ فگرز کوٹ کر کے کرپشن کے الزام لگانا شروع کر دیں دیکھیں یہ ان کی سٹیجڈی ہے یہ سٹیجڈی اس لیے ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا جو پروگرام آپ کے جو پروگرامز چل رہے ہیں میڈیا کے پروگرامز چل رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے بے روزکاری کتنی ہو گئی ہے لوگ جو ہیں نوکنیاں کھو بیٹھے ہیں عام بندہ جو ہے وہ عام چیز جو ہے انڈے اور مرگی جیسی چیز جو ہے وہ فورٹ نہیں کر پا رہا اور پھر جو ہے جب جلسہ ہوتا ہے تو بہانہ لگا دیتے ہیں کہ جی کوویڈ ہے کوویڈ ہے تو جب ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس وقت کوویڈ غائب ہو جاتا ہے اسمان ڈار صاحب اپنی کلپس کو ریکارڈ کرنا بند کرا دیں اور اپنے منسٹرز جس طرح شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے ریلوے کا جو حال کیا اس کے بعد اب ان کو انعام میں انٹیریر منسٹری دے دی ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے منسٹرز پر غور کریں ان کی پرفارمس پر غور کریں اور اپنے پرائم منسٹر کو سمجھائیں کہ کس طرح حکومت چلتی ہے کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ حکومت چلتی کیسے ہے اور ان سے سوال پوچھا جائے کہ سوائیڈ لوگ کر رہے ہیں عوام جو ہے وہ سوائیڈ کر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جادو کا کوئی اکچراف تو ہے نہیں تو جو سوائیڈ کرنا چاہتا ہے وہ جا کے کر لے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کے حکمران ہم پہ مسلط ہوں گے تو ہماری بدقسمتی کتنی بڑی ہے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ ترجمانی کر رہی ہے جو پلیٹ فارم پہ ترجمانی کر رہی ہے وہ عوام کی ترجمانی کر رہی ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کہ بھئی دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آپ لوگوں نے جو ہے مافیا کر دی ہیں پچھلے دو سالوں میں ایک چینی کا مافیا ہے ایک آٹے کا مافیا ہے اب جو اب جو لیٹس مافیا ہے جس میں بنی خالہ اور جو ہے یہ انہوں نے اپنے بنوئی کا آج پھر سی سی پیو چینج کر دی ہے میرا خالہ ایک اور قبضہ کرنے والا ایک قبضہ مافیا بھی اب شروع ہونے والا ہے اور مائزہ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم مائزہ بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ پلیز چھوٹ کر لیں بس میں صرف تھوڑا سا ریکویس تھوڑی سا ریکویس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس جوابات نہیں ہے نا ان چیزوں کے ان کے پاس جواب ان کے پاس جوابات نہیں ہے نا ان چیزوں کے تو اس لیے یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہیں ان کو جس طرح نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو نیب کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ وہ بولے نہ وہ ان کی پرفارمنس کی مخالفت نہ کریں یہ فاشسٹ حکومت میں ہوتا ہے یہ فاشسٹ حکومت ہے اور ہم اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے اور یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے یہ خبرائے میں آپ مجھے بتائیں کون سا وزیر آ کے کون سا وزیر آ کے جو ہے آہ پرفارمنس کی اپنی آہ منسٹری کی پرفارمنس کی بات کرتا ہے ہمم آپ تو جو ہیں پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی میں جا کے جھوٹ بول دیتے ہیں لن جی پہ تو آپ تو بہت بڑے جرم جرم کر رہے ہیں جب آپ پبلکس اکاؤنٹ بہت سے سوالات آپ نے کر لیا اسمان ڈار صاحب سے ان کی جانب بھی آئیں گے اسمان ڈار صاحب سے ان ان سوالوں کے جواب لیں گے لیکن پہلے نفیصہ شاہ صاحبہ کی جانب جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب آپ مریم نواز صاحبہ کا سوٹ سنوائیں جس میں وہ حکومت کو للکار رہی ہیں پھر میں نفیصہ شاہ صاحبہ آپ کی جانب آتا ہوں صاحبہ اٹھا کے ان کے مو پر مارنے چاہیے یہ پڑے تمہارے اسٹیفے چار سو پانچ سو اسٹیفے جب آ جائیں گے تمہارا ایک دن اس ملک میں وزیراعظم جالی وزیراعظم رہنا مشکل ہے آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چونیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے ہمارے دو ارکان کے اسٹیفے اسٹی نے شرارت سے سپیکر کے پاس بھیج دیئے میں کہتی ہوں سپیکر کو کہ بلاو ان دونوں ارکان کو اور کرو ان کے اسٹیفے قبول اوورویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکی ہے ہر حال میں اب تم کو جانا بھی ہے اور پچھتانا بھی ہے انشاءاللہ اس حکومت کو اب گھر جانا پڑے گا چار سال تو بہت دور کی بات ہے یہ چار مہینے نہیں نکال سکتی اچھا نفیصہ شاہ صاحبہ آپ نے سنا کہ مریم نواز نے جس طرح سے اسٹیفوں کے حوالے سے کہا اور زمنی الیکشن میں انتقابات کے حوالے سے کہا تو آپ سمجھتی ہیں کہ جس انتہائی پوزیشن پر مریم نواز صاحبہ چلی گئی تھی یعنی آر یا پار اور اسٹیفے مو پر مارنگے تو اس کے بعد اپوزیشن اس سال اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کچھ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکی چونکہ ابھی تک اجلاس بھی آپ کا چل رہا ہے کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو پایا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے دیکھیں کیوں نہیں ٹف ٹائم دے رہی ٹف ٹائم دے رہی ہے اسی لئے تو بزراء سارے اپنے پورٹ فولیوز ایک طرف کر کے صرف اب سارے بزراء کا وزیراعظم کا سب کا ایک پورٹ فولیو ہے اور وہ ہے پی ڈی ایل دیکھیں استیفے جیسے میں نے کہا کہ ایک میتھرڈ ہے اور وہ ڈیسائسیف میتھرڈ ہے وہ نیوکلئر میتھرڈ ہے وہ آخر میں آئے گا اور آخر میں جب وہ آئے جس وقت آئے تو یہ ہو کہ یہ حکومت بیٹھ جائے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا تو یہ مقصد ہے کہ ہم ان سے استیفے لیں ہم استیفے دینے نہیں آئے ہیں ہم استیفے لینے آئے ہیں ہاں جب وہ نوبت آئی تو ہم استیفے بھی دیں گے لیکن ان کی طرح نہیں دیں گے آپ کو یاد تھا کہ انہوں نے کیسے استیفے دیئے انہوں نے استیفے ایسے دیئے جیسے انہوں نے استیفے دیئے آدھے لوگ تو ان کے اجنڈا پر نہیں ہیں وہ بیٹھے رہے اسیمبلیوں میں وہ آج ان کے ایک ہے میمبر ان کے والد بھی تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کئی لوگوں نے ان کے استیفے نہیں دیئے وہ مکرا گئے وہاں سے اس کے بعد جب جب سپیکر ان کو بلاتے تھے کہ بھئی آئیں اور اپنی وضاعت کریں کہ یہ آپ کے استیفے ہیں تو یہ بھاگ جاتے کہ نے سپیکر کے سامنے یہ ایسے انہوں نے استیفے دیئے صرح پھر انہوں نے استیفے کیسے واپس لئے اگر انہوں نے استیفے دیئے تھے تو میرے واپس اسمیلیوں میں کیوں آیا کیوں آیا اور پھر جس ٹائم پر انہوں نے مہینوں اسیملی سے غیرحاظری کی اسیملیوں پر حملہ کیا پھر اسی اسیمیلی سے تنقائیں بھی لی خود خان صاحب جو ہے مجھے حیرت ہے کہ اس ملک کے وہ وزیر آزم ہے مطلب اتنی ہماری لوہ سرف اسٹیم ہے اس اکھوم کہ ہم نے ایسے شخص کو وزیر آزم بنایا جو پارلمنٹ کو پسند نہیں کرتا تھا جو پارلمنٹ کو اٹھ کے گالیاں دیتا تھا تو یہ ان کے یہ پارلمنٹ کی حضرت لیکن پرائم منسٹر نے سیکھا ہے کم اسکم اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلمنٹ ہی تمام مسائل کا حل ہے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں پارلمنٹ میں آپ نے بھی سیفوں کے حوالے سے جو ماضی میں گیم کھیلا ہے اس کے پر آپ سے بھی ان سوالوں کا جواب لیں گے جو نفیصہ شاہ صاحبہ نے اٹھایا ہے مائزہ حمید نے آپ سے پوچھا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد عثمان ڈار صاحب آپ کی جانے پاک مائزہ حمید نے آپ کو تبدیل کر دیا ہے دھائی سال میں تین سی سی پیو آپ نے تبدیل کر دیا ہے دھائی سال میں تین سی سی پیو آپ نے تبدیل کر دیا ہے اتنے کانٹروورشل بیانات دیا ہے عمر شیخ نے اس وقت آپ نے ان کو نہیں ہٹایا اب اچانک ان کو ہٹانے کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ تو اب جنہوں نے ہٹا ہے وہی بہتر طور پر جان سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسا میں سمجھ تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے پرفارمیس بیس بھی لوگ ہٹائے جاتے ہیں ماضی میں بھی ہٹائے جاتے ہیں اس بات میں گیا اس چیز کے آرڈ میں سننا لیکن دیکھ لینا مائزہ آپ بولتی ہیں آپ دونوں میری بہنیں بولتی ہیں میں نہیں بولتا بیچ میں حالانکہ آپ بہت سارا بیچ میں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں میری بہت چلیں کنٹینئو کریں اس باندار میں بھی کسی کیوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں میری بہت سوال آپ کے پاس آرہیں کہ یہ ہے آپ کو کنٹینئو کریں میری بہت سوال لیا میں نے ان سے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں انہوں نے تو سوال اٹھایا ہے قبضہ مافیا کو آپ نے بٹھا دیا اس وحے سے آپ آپ بتائیں آپ کی پارٹی ہے کیوں سی سی پیو تبدیل کر رہا ہے دیکھیں قبضہ مافیا اگر آپ لاہور میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں سما کو کسی کو بھی ڈیریک کال کریں رائٹ نو لائیو اسی پروگرام میں پوچھیں لاہور کا سب سے بڑا قبضہ مافیا کون ہے وہ ہیں کھوکھر خاندان کھوکھر برادران جو مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے جو لگجری برینڈڈ شوز بیکز جو لا کے دیتے رہے تھے پورے لاہور جانتا ہے خود یہ قبضے کرواتے رہے ہیں نون لیگ والے ان کے درجنوں لوگ جو انٹی کرپشن کا رونا روتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں آکے انہوں نے سب نے قبضے کیے ہوئے ہیں سب میں شیح رحیل اسگر کا نام لیں میاں جوہے لتیج نام لیتے جائیں ان سب کے کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہنا ہے اس لیے یہ خوف زدہ تھے اس سی پیو کی جس کی یہ بات کر رہے ہیں دوسرے میرے بھائی رحیل اسگر اور جالیل لتیف تو یہ تو موظف ممبرانے اسیمبلی ہیں اسماندار صاحب اور بھائی تو ممبرانے اسیمبلی ہیں تو اسی لیے تو اپنے اپنے دور میں مقمکہ ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ مل کر قبضے کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں نے کیا کرنا تھا یہ لوگ تو اور ان کی سیاست تھی کیا لیکن مجھے اصل بات پہ آنے دے دیکھیں ان کی حالت پی ڈی ایم کی پاکستانیوں اس وقت قابل رحم ہے مجھے سچ پوچھے ترسہ آ رہا ہے ان لوگوں پہ اگر پچھلے چاند دن پیچھے چلے جائے گورنمنٹ کو ہلا دیں گے جلا دیں گے آپس میں ہی ایک دوسرے کے بیانات نے ایسی ہوا نکال دی ہے کہ اب یہ نہ ان کی زبان ساتھ دے رہی ہے نہ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں ذرا وہ ساتھ دے رہی ہے جب تک یہ ایک شیر بنے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ باتیں کرتے تھے اب اس طرف آتے ہی نہیں ہیں اب کبھی کسی قبضے مافیے کی بات کر رہے ہیں کبھی ہمارے اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں چونکہ بنیادی طور پر یہ پہلے دن سے جانتے تھے چلے میں مائزہ سے ایک سوال کرتا ہوں چونکہ میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں مائزہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہے چونکہ میں سمجھتا ہوں اس سارے پی ڈی ایم نے جو کھیل رچایا گیا اس کے سب سے بڑے بینفیشری تو پپلز پارٹی والے نکلے جنہوں نے ایسی زبردہ سیاست کی اور مائزہ مجھے جواب دیں کہ مریم سفدر صاحبہ نعرے لگا رہی ہیں پپلز پارٹی زندہ بات جیئے بٹو یہ کون کہہ رہی ہیں مریم سفدر یہ پولیٹیکس کی ایسی زبادہ پپلز پارٹی نے اب یہ کلپ آپ نے سنبھال کے رکھنے ہیں اسمان ڈار صاحب سیاست میں تو روایتیں بدلتی رہتی ہیں اسمان ڈار صاحب ماضی کے دشمن تو جوز بن سکتے ہیں اسمان ڈار صاحب آصف علی سننے میری بات سننے دیکھیں پھر یہ اسی طرف آئیں گے آصف علی زرداری کا پیٹ پاڑ کر لڑکانا اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گسیٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں اس طرح کی اداکاریاں ہوتی رہی ہیں اس ملک میں میں اصل پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور اب ایک دوسرے کی جماعتوں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں قوم کو وہ بھی نعرہ سنائے میں ہے نواز شریف کا جو کیا نعرہ لگائے تھے مرد مومن مرد حق زیاء الحق زیاء الحق اور آج یہ ہماری آرمی کے حلاف بات کرتے ہیں آج یہ آرمی چیف کے حلاف بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو رونا دھونا انہوں نے لگایا ہوا ہے تو میں خوش ہوں ہم لوگ خوش ہیں ان کا وہ چہرہ جو میرے لیڈر میرے وزیر اعظم عمران ہان آج سے نہیں کئی دہائیوں سے کہہ رہے تھے اس قوم کو جاگنے میں عرصہ لگا اب یہ قوم جاگ چکی اور اسی نیزے قوم کے ساتھ نہیں مائزہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اکتیس جنوری تک وزیر اعظم عمران خان استیفے دے دیں عثمان ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ بہت خوش ہیں تو کیسے استیفے دیں گے بریئے اور بابا یہ استیفے کوئی موٹی چور کے لڑو نہیں ہیں ان کو دے دیں یہ تو خود اپنے استیفوں کی بات کر رہے تھے پہلے اپنے استیفوں کے اوپر تو قائم رہے نا ہمارے استیفے اگر ان میں دم ہے اگر یہ لے استیفہ تو لے کے دکھا دیں ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں تو مائزہ بتائیں پھر آپ پھر آپ کس طرح سے جب یہ حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اکتیس جنوری کے جو آپ کی ڈیڈ لائن ہے اس کو کسی خاطر میں نہیں لارہی ہے تو کس طرح سے پھر آپ عمران خان صاحب کا استیفہ لیں گے دیکھیں دیکھیں میں پھر کہوں گی کہ عثمان ڈار صاحب کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس سے لگتا ہے کہ جو ہے نا ان کی پارٹی بہت گھبرائی ہوئی ہے تھوڑا ریلیکس ہو کے بات کریں اور عثمان ڈار صاحب پولیٹیکل ورکر ہے اور میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں لیکن وہ ایک ناکان ایک ہارے بے پولیٹیکل ورکر ہے میں ایک جیتی پولیٹیکل ورکر ہوں اور دوسرا جو آپ نے سوال ان سے پوچھا جو ان سے سوال پوچھا انہوں نے کہ آپ نے پوچھا سی سی بیو کا ان کے پاس جواب نہیں تھا تو انہوں نے وہی الزام تراشی کا کام شروع کر دیا کہ کھوکھر پیلس دیکھیں کھوکھر پیلس کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا انہوں نے وہاں پہ کرینے لے کے گئے اور وہاں پہ ان کی چادر اور چار دیواری جو ہے اس کو پامال کیا ان کی عورتیں کو جو ہے باہر نکالا گیا یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا پورا پورا جواب ہم دیں گے اور ہم دے بھی رہے ہیں پی ڈی ایم کے دروں اور جو یہ بار بار اب کہہ رہے ہیں نا کسی کو بھیج کے یا کبھی شباز شریف کے پاس کبھی کدھر بھیج رہے ہیں یہ اینا رو مانگ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اب جا کے یہ ڈر گئے ہیں کہ ان کی حکومت گر جائے گی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ زیرو ہے بے روزگاری مہنگائی یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام آپ سے نہیں سکتی اب میں جب بھی اسمان ڈار صاحب سے یہ بات کرتی ہوں کہ بے روزگاری اتنی ہو گئی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ خودکشی پہ آگیا ہے تو اسمان ڈار صاحب پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں جب میں ان سے بات کرتی ہوں کہ جو ہے مہنگائی جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے تو اسمان ڈار صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم تو پی ڈی ایم ان کے سر پہ سوار ہو گئی ہے اب ہم کوئی بھی سوال ان سے کرتے ہیں پرفارمنس کے بارے میں ان کی حکومت کی گورننس کے بارے میں تو میں عثمان ڈاہر صاحب کے پاس صرف یہ جواب ہوتا ہے کہ جی پی ڈی ایم خدا کا نام لیں آپ پی ڈی ایم سے اتنا کیوں خوف زد ہیں اگر آپ پی ڈی ایم سے خوف زدہ ہیں تو کہیں آپ پی ڈی ایم سے خوف زدہ ہیں آپ نے جو ہمارے جلسے دیکھے آپ نے ہمارے جلوس دیکھے جو مریم نواز صاحبہ کا گڑی خدا بخش کی تقریر تھی جہاں گجرہ والا میں تھی جہاں جہاں وہ کہی عوام نے ان کو ویلکم کیا اور عوام نے ان کے ساتھ جو ہے ان کی آواز میں آواز ملائی کہ بھائی چھ سو پسنٹ جو ہے آپ نے دوائیاں مہنگی کر دی ہیں آپ نے عوام کو اب جینا بھی مرنا بھی مہنگا کر دی ہے خدا اب میں جب پھر بات کروں گی ان کی گورننس کی جب میں پھر بات پرفارنس کی کروں گی تو یہ کہیں گے جی پی ڈی ایم تو میں نے آپ کو ایک دفعہ جواب دے دیا اور ایس فار ایس ان کی اتحادی کی بات ہے جو لوگ اپنے اتحادی ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے وہ چلے جائیں گے کیونکہ یہ ناکام حکومت ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کو اگری دفعہ موٹ نہیں ملنے والے بات یہ ہے کہ یہ اتحادی حکومت اور میری باس نے اتحاد کس چیز کا جو لوگ اپوزیشن جب اپارلمنٹ میں آتی ہے تو ان کو جو ہے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا جواب پہ جواب دیتے ہیں بدتمیزی پہ بدتمیزی کرتے ہیں لڑائی پہ لڑائی کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوں تین باریاں چار چار باریاں لے رکھی ہیں ان کی پہلی دفعہ باری آئی ہے ان کو کم از کم پانچ سال پورے کرنے دیں اور پانچ سال بعد پھر ان کا حساب کیجئے گا نفیصہ شاہ صاحبہ آپ کی جانب بھی آؤں گا ایک شورٹ بریک لینی ہے ہمیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے ویلکم بیک پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے نفیصہ شاہ صاحبہ مائزہ حمیر صاحبہ جس اتحاد کو آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں اس میں مولانا کی جماعت باقاعدہ ریاست کو دھمکا رہی ہے اور مولانا عبدالغفور حیدری نے آج سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں لیکن وہ نیپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کیا انہوں نے کہا ہے سنیے پھر آپ کی جانے بات ہوں ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں نیپ میں پیش نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ پگڑے پگڑیاں اچھالتا ہے پہلے بدنام کرتا ہے رسوا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر گرفتاری کے بعد کہتے ہیں نیجی کچھ نہیں نکلا اس قسم کے جھوٹے ادارے کو جو کی کسی کے کہنے پر وہ ہماری پگڑیاں اچھالتا ہے میں ایسے قوانین کو جھوٹے کی نوک پہ رکھتا ہوں تو نفیس الشاہ صاحبہ تمام تر اختلافات کے باوجود اتنا سخت موقف تو میاں نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے بھی نہیں لیا انہوں نے بھی نیپ کا سامنا کیا نیپ کے سامنے وہ پیش ہوئے لیکن آپ کو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ اس قدر سخت موقف کے باوجود بھی مولانا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں لیکن اس سے ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو آپ لوگ کے ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسٹیبنشمنٹ سے پسے پردہ کچھ رابطے کیے ہیں کیا یہ بات درست ہے دیکھیں پہلے تو میں اس وانڈار صاحب نے بہت اونچی آواز میں پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی کی ماضی کی جو ریلیشنشپ تھی بلکل ہم آپ اپوزیشن میں رہے ہیں آگے بھی رہیں گے ایک دوسرے کے بڑے اونچی آواز میں انہوں نے بات کی تنقید کی تو میرے اس وقت ذہن میں کئی سوالات آئے جو آپ ان سے جب موقع ملے تو پوچھے گا شاید ان کو یاد نہیں ہوگا کہ ان کے لیڈر خان صاحب بہت ہی اسی طرح اونچی آواز میں ٹیلیویشن شوز میں شیخ رشید جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے لیے کیا کہتے رہے ہیں اسی اونچی آواز میں گلے پھاڑ پھاڑ کے کنٹینر پر چڑھ کے چودریوں کے جو ان کے آج وہ جا جا کر منتے تڑھنے کر رہے ہیں ان کے لیے کیا آواز کستے تھے اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے لیے یہ کیا آوازیں کستے تھے تو ہمیں یہ باتیں یاد نہ جلائیں آپ کے جو ماضی ہے وہ آپ سب کو نفیصہ شاہ صاحبہ خان صاحب کا میں وزیراعظم کا میں کنفرم کر دوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سے انہیں کوئی اختلاف نہیں ہے بانی ایم کیو ایم سے ان کو اختلاف تھا ان کو تو قاتل کہتے رہے ہیں ان کو تو قاتل کہتے رہے ہیں ان کے سراب برمین میں ایف آئر ایک کی ہے کہ ایم کیو ایم تو ہماری جیسی جماعت ہے پی ٹی آئی جیسی جماعت ہے بہت چاکنگز کی ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا ان کو قبضے خوروں سے بڑی نفرت ہے لیکن ان کے وزیراعظم خود کورٹ میں مانتے ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ تجاوزات ہیں کیونکہ انہیں نے بارہ لاکھ جو ہے وہ جرمانہ پی کیا ہے ان کے لیے الگ قانون بنا باقی ملک کے لیے اگر غیر قانونی تجاوزات ہیں تو وہ ڈیمولش ہوتی ہیں خان صاحب کے لیے خاص پروٹوکال بنا خاص قانون بنا انہوں نے بارہ لاکھ جرمانے پیش کیے اسی طریقے سے جیسے انہوں نے ایمنسٹی لی ہے تو یہ چوروں کی برادری ہے یہ چوروں کا دربار ہے چور ہیں ڈاکو ہیں اور لٹینے ہیں اور ہر روز یہ چیز یہ رینفوس ہوئی ہے باقی جو آپ کے دوسرا سوال تھا مجھے کہ وہ ریپیٹ ہاں مولانا صاحب کے لیے دیکھیں نیب کا آپ نے کل دو دن پہلے پڑھا ہوگا کہ ایک بائیس گریڈ کا ملازم بائیس گریڈ ہر کوئی نہیں پہنچتا اس ملک میں نفیصہ شاہ صاحبہ بلکل وقت میرے پاس کم رہ گیا بلکل شوٹ کر لیں پلیز اس کو وہ خودکوشی کر لیتا ہے ناب نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ خودکوشیاں کریں ایک بہت نطوری ستارہ بہت دور رابطے ہوئے ہیں اس کا جواب دے لیں اس کیلئے اپورٹ سے بھی کہا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اپنے پاورز کا غلط استعمال کر رہا ہے رانہ سناولہ صاحب یہ کہہ رہا ہے مائزہ حمیز صاحبہ کے ریاستی ذمہ داران سے رابطے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کنفرم کریں گی اس کو دیکھیں یہ تو ایک ریڈکیولیس بات ہے کہ ہمارے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ حاضریہ کونٹ کٹ رہا ہے ہمارے کتنے لوگ جیلوں میں ہیں ہمارے کتنے لوگ حاضریہ بھگت رہے ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی ہمارے رابطے ہیں یہ تو عجیب بات ہے یہ وہی پروپاگینڈا اور یہی گزٹاپو ہیں چلیں آپ کا موقف آگئے آپ کا موقف آگئے مائزہ جلدی سے بتا دیں رانہ سناؤلہ صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں مائزہ رانہ سناؤلہ صاحب ابھی پی ڈی ایم کی میٹنگ کے اندر ہیں جب پی ڈی ایم کی میٹنگ سے باہر نکلیں گے اور جو ساری پی ڈی ایم کی جو ہیڈز ہیں وہ پریس سٹاک کریں گے اس میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا چلیں اس میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہو چلیں ہمارے پاس وقت بلکل ختم ہو گیا ہے عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک کے انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے مائزہ حمیز صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شو کا حصہ تھی آپ سب کا بہت شکریہ اپنے میزوان فواز زیدی کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکے پر